یہ بھائی دیکھیں در اسٹم کھمبے کے ساتھ لگ کے رو رہے ہیں کھمبے کو پیار کر رہے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی ان سے بات کرتے ہیں آخر وجہ کیا ہے اسلام علیکم کیا ہوئے بھائی جن کیا ہوئے بس میں چھاگے بھائی ہاں ہاں کیا ہوئے میں چھاگے بھائی تو اس میں رونے والی کیا بات ہے بس یا دل بداشتہ کہ دیا پاکستان ٹیم نے ٹھیک ہے اب میں نے پاکستان چھوڑ کے جا دو پتوں کی جا دو دو دن پہلے افغانستان سے بھی ہار کے اسے پہلے بھی ہار کے آگے بھی مزید ہم ہاریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو نہیں یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں گسے میں نہیں گسے میں نہیں پاکستان سے امیدی یہی ہے ٹھیک ہے پرفارمنس نہیں کر پا رہے وجہ کیا ہمارے کھلاڑی پریشر میں آ جاتے ہیں یا انڈیا جا کے کھیل رہے ہیں ہمارے کھلاڑیوں میں کانپی ڈینسی نہیں نکنم پانڈی ہے یہاں پہ مشیورو مارکٹ میں پانڈے کے نام سے الحمدللہ فاسٹر کا کام ہے ہاردیک پانڈیا کی طرح جیسے ہوں ہاردیک پانڈیا تو انڈیاں میں تو پاکستان ہی پانڈی ہوں جناب چلپول پانڈی ہوں جن کو ہم نے خود میچ سکھایا ہے انہوں نے ہمیں ہرا دیا اس سے میوسی والی کونسی بات ہونی چاہیے ٹائم آگے کہ آپ ہم ان سے چکھیں اور یہ بڑی اور صرف کرکٹ میں نہیں میں اوپن نہیں کہتا ہوں کہ افغانی سان جی صرف ہم شریف کیا ہوئے پھوڑی دنیا بدمش بن گئے آپ شریف ہوگئے ہیں ہم شریف ہوگئے پہلے میں بھی بڑا ڈون تھا اب اگر اشرافت میں لائپ گزاروں اپنی شریف ہوگئے ہیں پہلے یہ ڈون تھے اب یہ ڈون ہو چکے ہیں سیسے ڈون ہو چکا ہوں پول ٹائم پول ٹائم یہاں پہ جو بھی بام بلاس بغیرہ ہوئے ہیں ان میں سے ان میں جو ہے کہ میجورٹی جو تھی نا وہ افغانستان کے ہی دکارندے تھے جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی ساؤتھ افریقہ سے میچ ہارنے کے بعد پاکستان کے لوگوں کی پبلی کی کیا جو اپینین ہے کیا سیچویشن ہے آپ کے سامنے یہ بھائی دیکھیں در اس ٹائم کھمبے کے ساتھ لگ کے رو رہے ہیں کھمبے کو پیار کر رہے ہیں مجھے کوئی سمجھ نیاری ان سے بات کرتے ہیں آخر وجہ کیا ہے اسلام علیکم کیا ہوا ہے بھائی جن کیا ہوا ہے ہاں ہاں کیا ہوا ہے میچ ہارنے کی وجہ سے رونا بنتا نہیں ہے کیونکہ پہلی دفعہ تو ہارے نہیں ہیں ابھی دو دن پہلے افغانستان سے ہارے چار دن پہلے انڈیا سے ہارے اس سے پہلے بھی ہارے تو اس میں رونے والی کیا بات دو دو بس یاد دل بداشتہ کر دیا پاکستان ٹیم نے ٹھیک ہے اب میرے پاکستان چھوڑ کے جا رو پتوں کی جا رو نہیں یہ آپ آپ مزاق کر رہے ہیں یا واقعی میں آپ پریشان ہیں میں بہت پریشان ہوں ٹھیک ہے ایک چلی پاکستان جب میچ ہارا ہے نا تو بس آپ میری کیفیت نہیں جان سکتے ٹھیک ہے ظاہری بات ہے دیکھیں دکھ سب کو ہوتا ہے اور ان سے ملت نو دوٹ یہ تھوڑا سا ایکٹ کر رہے ہوں گے یا جو بھی کر رہے ہوں گے لیکن اندر سے دکھ ہارے کو ہے مجھے بتائیں میچ ہم ہارے ٹھیک ہے ہار جیت ہوتی رہتی ہے پاکستان کی جو سیچویشن ہے ہار ہار زیادہ چال رہی ہے جیت جیت کام چال رہی ہے لیکن افغانستان والے اس ہماری ہار پہ تھوڑا سا سیلیبریٹ کرتے نظر آئے ان کے یوٹیوبرز ہوں یا اوورال انہیں جو ان کی خوشی کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جن کو آپ نے خود میچ سکھایا ہے انہوں نے ہمیں ہرا دیا اس سے میوسی والی کونسی بات ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی افغانستان والوں کو کھیلنا سکھایا انہوں نے ہمیں ہرا دیا ٹھیک ہے تو اس میں ان کا کوئی قصور ہے یا ہمارا قصور ہے اگر سکھایا تو احسان تو کیا نہیں ظاہری بات ہے کوچنگ کی فیس لی ہوگی قصور قصور تو ہمارا ہی ہے ٹھیک ہے کیا کیا ٹائم آگے کہ اب ہم ان سے سیکھیں ٹھیک ہے اور یہ بڑی اور صرف کرکٹ میں نہیں میں اوپن لی کہتا ہوں کہ افغانستان جس طریقے سے ڈیویلمنٹ کی طرف جا رہا ہے جس طریقے سے اپنے ریلیشن نیبرز کے ساتھ خاص طور پر اگر بات کریں چائنہ کے ساتھ جس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے لیکن کیا وجہ ہے ہم کیوں پیچھے آتے جا رہے ہیں چاہے کرکٹ ہو چاہے کوئی اور فیلڈ ہو چاہے اکانومی ہو ہم کیوں پیچھے آتے جا رہے ہیں اور دیکھیں بھائی جی اس طریقے سے رو رہے ہیں نہیں جی میں کانٹروورشل بات تو نہیں کرنا چاہتا لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ٹیم میں سوارشی بہت آگئے ہیں جو ہمارے چیف سیلیکٹر صاحب ہیں انزمام الحق اور ان کے ہی بانجے ہیں پھر ان کے دوست ہیں جی بابرازم صاحب ٹھیک ہے پھر جی شاہین افریدی صاحب اور جی سکلین مشتاق کے جو کہنا میں جوائی ہیں وہ کھیل رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اسی کہتے ہیں اگر شاہداب خان کی بات کر رہے ہیں اور بھی بہت سے نام ہیں لیکن پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ جو سیلیکٹر ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ انٹرنیشنل لیول پہ امیج کس کا خراب ہو رہا ہے نہ تو بابرازم کا خراب ہوا اے سچ بلن نہ ہی جونس ہے وہ شاہین افریدی کا خراب ہوا بلکل بلکل نہیں وہ تو اس طرح تو پھر ہمارا ملک پورا اس طرح چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ تو نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی کتنی بیستی ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی جان مجھے بتائیں افغانستان کو کچھ سیکھنا چاہیے باقی ٹیموں سے باقی ٹیموں سے اپنے ایکسپریزن سے اپنی فیلڈ کو دیکھنا چاہیے اپنی بولنگ کو دیکھنا چاہیے اپنی بیٹنگ لائن کو دیکھنا چاہیے کہ کس موقع پہ کیا اب سپینر لگانے کی ضرورت نہیں تھی آخری والے آور میں اگر اچھا اور دوسرے نمبر پہ جو پہلے آور میں ہی بابر آزم نے سپینر کو بیج دیا کیا افتخار صاحب کو جیسے انہوں نے بیجا کیا پہلا آور افتخار بھائی کا بنتا تھا بس وہ تو نہیں بنتا تھا پتہ نہیں کیا سٹیٹیجی تھی ہے یہ تو اب وہ کی جان سکتے ہیں ہم تو بھائی بیٹھے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کیسے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن لاسٹ آور بھی جان سا جس میں میں جیتا ہے وہاں پہ بھی اس کو سپینر کو نہیں لگانا چاہیے تھا وہاں پہ بھی افریدی سے بول کراتے ہیں یا اس کو کسی خور کو لے کے آتے ہیں شہین افریدی کے آور ہتم ہو گئے تھے نہیں تو شاید انہی سے بول کرواتے وہ مجھے بتائیں فائنل میں سیمی فائنل میں کون سی ٹیم میں جاتی نظر آ رہی ہے اور یہ آپ کا جو رونا ہے یہ لاسٹ ڈے ہوگا یا اس سے بعد پھر جو تین میچ ہیں اس میں بھی آئیں گے اور میں آؤں گا اور آپ اسی کھمبے کے ساتھ لگے ہوں گے بس یہ آپ کھمبے سے محبت ہو گئی ہمیں ہمارے کھلاڑیوں سے پلیئر سے نہیں کھمبے سے محبت ہو گئی ہے اس سے اچھا یہ کھمبے کو کھلا لیتے یہ ہی کچھ کہا دیتا اچھا یہ بتائیں اگلے تین میچوں سے اگر ہم جیت جاتے ہیں اللہ اگر جیت جاتے ہیں تین میچ تو پھر کوئی سیمی فائنل میں جانے کی امید ہے یا ختم ہے امید نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر اسٹیلیا آجائے اگر سیلیا آجائے اسٹیلیا آجائے ان کے پوائنٹ بن سکتے ہیں پھر چانس کہیں بن سکتا ہے مطلب اگر مگر بے کہ اگر ایسا ہو جائے تو اگر بلکل کوئی پرفارمنس کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور دعاوں پہ چل رہے ہیں کہ وہ ہار جائے تو وہ ہار جائے انڈیا اس سے ہار جائے یہ سے آجائے تو اپنے سار پہ نہیں جانا یا تو دعاوں کے سار پہ یا کوئی دوسرا ہارے تو ہم جیتے ہیں بلکل اپنی میند پہ نہیں جانا ٹھیک ہے خود میند نہیں نہ کرنی خود میند نہیں کرنی بلیم دوسروں کو کرنا اس میں میں تھوڑا تھا یہ کہنا چاہوں گا میرے خیال سے جو میری ابزرویشن ہے ٹیم کے اندر جو پلیئرز ہیں کہیں نہ کہیں ان میں ٹیلنٹ ہے کہیں نہ کہیں وہ بہتر کھیل سکتے ہیں لیکن مینجمنٹ اور کانفیڈنس دینے کے لیے جو انسی اوورال ٹیم ہے وہ ہمارے پاس مجود نہیں ہے دیکھیں نا مینجمنٹ ہی نہیں ہے کبھی کوئی آرہا ہے پہلے آور پہ سبینر آرہا ہے کبھی فاسٹ بالر آرہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بابا رازم اور دو تین جو بیٹسمن ہیں وہ ٹی ٹوینٹی کے پلیئر ہیں اچھا وہ ونڈے کے پلیئر نہیں ہے ٹھیک ہو گیا وہ تیز کھلنے کے عادی ہیں جس طرح شاید افریدی ہارڈ ایٹر تھا اسی طرح یہ بابا رازم وغیرہ کور ٹرائی وغیرہ اچھی مارتے تھے یہ لیکن یہ تیز کھلنے کے ہیں یہ ونڈے کے نہیں ان سے صبر نہیں ہوتا یہ جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں نہیں اگر انڈیا کے پچھ کی بات کریں انڈیا کے گرونڈ کی بات کریں حاصل پر جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی جو ان سے گرونڈ جو بونڈری چھوٹی ہے اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کھیلا جا سکتا ہے اور اچھے طریقے سے انڈین پلیئرز کو یہ فائدہ ہے بینیفیٹ ہے کہ ان کا ہوم گرونڈ ہے ہوم کروڈ ہے کراؤڈ کا بھی پریشر ہے دوسرا انہوں نے پچھز آپ کو دیکھ کے اس طرح بنائی ہے کہ ان کے جو بیٹسمن ہیں ان کی بیٹنگ لائن بہت اچھی ہے نہیں ہمیں دیکھ کے کیسے مطلب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کھیلنے آ رہا ہے تو پچھز ایسی بنا دیں نہیں یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بیٹنگ پچھز بنائی ہیں وہ اپنے اپنی بیٹنگ کے مطابق بنائی ہیں ٹھیک ہے جو پاکستانی اس پہ نہیں کھیل سکتی جس اور آسٹریلیا کے پچھز اس پہ پاکستانی زیادہ تر بیٹسمن فیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اچھا صرف پاکستانی نہیں کھیل سکتے یا باقی جو انسی آٹھ نو ٹیمیں ہیں اس ورلڈ کپ میں وہ بھی نہیں اس پچھ پہ کھیل سکتی جو انڈیا کی پچھ ہے انہوں نے دیکھیں نا ہر ٹیم کا اپنا ہے ٹھیک ہے صرف تفریقہ کسی اور پچھ پہ کھیلنے کی آدھی ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنی ٹیم کو دیکھ کے بنائی ہے میرا یہ پوائنٹ ہے انہوں نے اپنی ٹیم آپ لاسٹ میں کچھ کہنا چاہیں گے کوئی اپنی 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 دینا چاہیں گے بابر آزم کے لیے کوئی میسیج سب سے پہلے بابر آزم کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ اس کو اپنی جونسی یا نا بیٹنگ لائن کو مزید بتے کرے وہ ٹیسٹ میچ نہ کھیلے یا ورلڈ کپ کھیلنے آئے میں ہیں لیکن جس طرح کیسے وہ کہتے ہیں جب پچاس بناتا ہے بابر آزم کا سٹیمنہ ختم ہو جاتا ہے تھاک جاتے ہیں تھاک جاتے ہیں شاید ان کا میرے خیال ریسٹ کی ضرورت ہو کیا ان کو ریسٹ کر آیا جاتا ہے لیکن یا کمپیر تو ویراد کھولی سے کیا جاتا ہے کنگ کولی کنگ آز بابر کنگ کھولی کنگ بابر کیا کہیں گے کوئی کمپیریزن بند ہے لیکن اس کو پھر اس سے کنگ کے لیول پہ بھی تو جانا چاہیے نا اس لیول پہ آکے کھیلنا چاہیے نا پرفارم 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 ہونی چاہیے نا پرفارم سپیس پہ ہی سب کچھ ہے پہلے پرفارم سپیس پہ آیا تو کچھ جب وقت آیا کرنے کا ورلڈ کپ کا ٹیم آیا اس وقت ساری ٹیم فلیٹ ہو گئی ہے اچھا جب یہ پاکستان کے ٹیم ہے پاکستانی کرکر ٹیم واپس آئے گی پاکستان میں کیسا ویلکم کیا جائے گا کس طریقے سے انہیں جونسہ ریسیب کیا جائے گا ائرپورٹ سے یہ بنتا تو آپ میں کیا کہوں آپ تو سمجھ گئے ہوں گے خودی کہ میرا یہ جونسہ رونا تھا اور میرا کچھ اور نہیں کر سکتے اب آپ کیا کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے ہار گئے گسہ کس پہ کسی بابر آزم کو پورا بلا کہیں گے کرکٹ ٹیم کو پورا بلا کہیں گے اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس سے بہتری ہے ہم ہم معاف کر دیں کہ کوئی بات ہے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں یہ کہیں گے ہارو یا جیتو تم سے پیار ہے تم سے پیار ہے اسی وجہ سے ہی وہ ہارتے جاتے ہیں انہیں پتہ ہم ہارے ہیں جیتے ہیں تو انہیں تو پیار ہے نہیں بھائی اتنا بھی پیار نہیں تھوڑا کم کرلو یاد پیار ٹھیک ہو گیا جی سلام علیکم بھائی جن بھائی کٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ بھائی خمبے کے ساتھ لاکے رو رہے تھے کہ بھائی ہم ہار گئے ہیں میں نے بولا کہ بڑی یہ دیکھیں ابھی بھی رو رہے ہیں میں نے بولا بڑی بات نہیں آج پہلی دفعہ رہے ہیں ابھی دو دن پہلے افغانستان سے اسے پہلے انڈیا سے اسے پہلے پھر نہیں روی ماتی آر کچھ نہیں ہوتا ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن اس طریقے سے مطلب بھار ہی ہار ہو جائے وہ تو بہتر نہیں ہے بہت اچھا طریقہ ٹھیک ہے پاکستان نے آج بہت میند کی ہے نہیں آج کا میچ واقعی اچھا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اوور آر ورلڈ کپ کی اگر بات کریں کیا نظر آتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اچھی پر فارمس رہی ہے اوور آل پاکستان ٹیم کی نہیں یہ تو عام بات ٹیم ہی جیسی گئی ہے وہ ہی ہے ٹیم جس سے آپ سے بھیجی ہے ایسا ہی ہونا بابر آزم کو باہر ہل کے اپٹر نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر کسے محمد ریزوان کو بنائے کس کو بنائے ٹھیک ہو گیا چلیں جی یہی چیز ہے فائنل میں یا سیمی فائنل میں آپ کی فیوریٹ ٹیم علب کون سی ایسی ٹیم ہے جو آپ کو لگتا ہے انڈیا کس وجہ سے ان کا ہوم ٹیم ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کی یہ سامنے ہیں کہ ابھی تک کوئی بھی ٹیم انہیں ہرا نہیں پائی اس ورلڈ کپ میں کیا ایسا نہ ہو کہ ساری ٹیموں کو ہراتے ہراتے سیمی فائنل میں یا فائنل میں پہنچے تو ہوت جونس ہے نہیں وہ نہیں ہریں گے ٹھیک ہے چلیں جی مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اپنی ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں اور ابھی تک کوئی ایک میچ ہارے نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ فائنل تک بھی کوئی میچ ہارے لیکن گیم ہے ہار جیت ہوتی رہتی ہے ہمارے کیپٹن کو پتہ نہیں تھا اس نے لاس میں آکے بہت برا کیا ہے محمد نواز کو آور نہیں دینا چاہیے تھا محمد نواز پھر کس کو سٹارٹ میں خاص دور پر جس طرح سے افتحار بھائی کو آور دیا سپینر کو آور دیا دینا چاہیے تھا وہ نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ شروع میں بہت زیادہ سکو رو چکا تھا ٹھیک ہے مجھے شروع میں اٹیک شروع میں تین چار اوروں میں بہت زیادہ سکو رو چکا تھا ہم آگے پھر جونس ہے وہ پریشر اوپر آ گیا پھر بھی بیچ میں آگے تھوڑا بہت ایسا لگا میچ ٹائٹ ہوا لیکن آج قسمت نہیں تھی اور اوورال جونس ہے وہ پرفارمنس بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم میچ نہیں جیت پائے اور دیکھنے میں یہ ہے آفیشل ہی نہیں لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ ہم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر نکل چکے ہیں آئیے مزید کسی سے جی باہر گیا ابھی باہی نہیں ہوئے بھائی تین میچ آ وہ آپ جو کہہ رہے ہیں تین کے تین جیت جائیں گے بڑی ٹیم میں بھی ہیں بنگلہ دیش کو چھوڑ کے آپ کو لگتا ہے کہ میں ہوتا ہے پاکستان یہی چاہتا ہوں کہ ہم تینوں میچ جیتے ہیں اور باقی ٹیم میں کوئی جو ہاریں گی اور ہم آگے جائیں گے پوائنٹ ٹیبل پہ وہ ہم آگے جائیں سیمی فائنل کیا فائنل کی وجہ سے ٹائٹ ہو گیا رانڈیڈ پاکستان کو اوپر آیا شاید آپ دیکھیں نہیں چھے میں چھے میں سات چھے میں نمبر پہ نہیں نمبر چھے میں پہ لیکن رانڈیڈ پاکستان اوپر آ گیا رانڈیڈ میں بھی دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کہ سیمی فائنل پہ جائیں شاید یہ واحد پاکستانی ہیں جو ابھی بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم سیمی فائنل پہ جائیں گے ضرور جی ایسا ہی ہونا چاہیے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہیں آپ الحمدللہ میچ وغیرہ دیکھ رہی ہیں خاص اور دیکھتی ہوں لیکن کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم آج بھی میچ ہار گے دو دن پہلے افغانستان سے بھی ہار گے اس سے پہلے بھی ہار گے آگے بھی مزید ہم ہاریں گے انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ تو نہیں یہ ایسا کیوں ہوں گہ رہی ہیں غصے میں نہیں پاکستان سے امید ہی ہے ٹھیک ہے پرفارمنس نہیں کر پا رہے ہمارے کھلاڑی پریشر میں آ جاتے ہیں یا انڈیا جا کے کھیل رہے ہیں ہماری کھلاڑیوں میں کانفیڈنس ہی نہیں کانفیڈنس نہیں ہے دیکھیں یہ بڑی پوائنٹ والی بات کیا کانفیڈنس نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں پرفارم پھر وہ بہتر کر لیتے ہیں لیکن تھوڑا سا ایک دو کھلاڑی آؤٹ ہو جب باقی ساروں کی لائن لگ جاتی ہے جی 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 بلکل جو ایک دو پہلے سکور بنا لیتے ہیں اس کے بعد تو فوراں سے آؤٹ ہونے شروع جاتے ہیں ٹھیک ہے ورلڈ کپ آپ کے خیال سے کونسی ایسی ٹیم ہے جو اوورال اگر دیکھیں انڈیا ہے جو اس دفعہ ورلڈ کپ لے کے جائے گی اسٹریلیا ورلڈ کپ لے کے جائے گی نیوزیلینڈ کوئی آپ کی ٹیم کونسی فیوریٹ میری کوئی ٹیم نہیں فیوریٹ میری تو پاکستانی فیوریٹ ہے لیکن ہی ہماری امیدوں پر پورا اترتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی ٹیم نہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کرکڑ دیکھتی ہیں یا نہیں میں دیکھتی ہوں پر میں کسی پہ نہیں کر سکتی ہاں ٹھیک ہے بابر آزم کے لیے جو کہ ہمارے کپٹن ہے لاس میں کوئی میسیج دینا چاہے گے بھائی اچھا کھیلو یا ٹھیک کھیل رہے ہو نہیں اچھا تو کھیل رہے ہیں لیکن بس کبھی قسمت ساتھ نہیں دیتی ان کی ٹھیک ہے کوشش تو وہ کرتے ہیں میند کرتے ہیں میند کرتے ہیں لیکن دعا ہے اللہ تعالی ان کو اب کامیاب کرے ٹھیک ہو گیا بلکل ہر پاکستانی کی دعا ہے لیکن دعا سے نہیں پرفارمنس سے ہوگا بہت شکریہ مہم بہت شکریہ آپ مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام پانڈے 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 نکنم پانڈی ہے یہاں پہ مشیورو مارکٹ میں پانڈے کے نام سے الحمدللہ فاسٹر کا کام ہے مہار دیکھ پانڈے کی طرح جیسے ہوں ہار دیکھ پانڈے تو انڈین ہے میں تو پاکستہ نہیں پانڈے جناب چلپول پانڈے ہوں جناب چلپول پانڈے ہوں ٹھیک ہو گیا آپ کا نام جی میرا نام محمد سعیداللہ ٹھیک ہے میچ دیکھا آج جو سورت افریقہ سے ہم ہارے آپ تو یہ نہیں کہیں گے آج جو ہم سورت افریقہ سے کے ساتھ کھیلے یا افغانستان کے ساتھ کھیلے آپ پاکستان میں یہ چل رہا ہے آج جو ہم سورت افریقہ کے ساتھ ہارے آج جو افغانستان سے ہارے آج جو انڈیا سے ہارے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر پاکستان کی کوالٹی جو ہے نارڈہ چکی ہوئی ہے کافی بیٹسمنٹ جو ہمارے اچھے بیٹسمنٹ پرانے جتنی محمد حفیظل لگا لیں آپ ٹھیک ہے کافی اچھے بیٹس پندے پہلے جو مارے فیورٹ تھے لیکن اب جو ٹیم گئی نا یہاں سے پاکستان انڈیا گئی ہے میں کہتا ہوں ٹیم کا مزا کوئی نہیں مجھے آیا مزا کیوں نہیں آیا میں اگر بات کروں بابر آزم کا تو جی او ڈی آئی میں نام ہے اگر محمد ریزوان کی بات پہلے تھا لیکن اب نیاب زیر ہو چکے ہیں ساری جتنے بھی مارے بیٹس پندے لگا لیں یہ میچ ہارنے پر ایکشن تو میں آرڈی لے چکا ہوں آج جو بڑا ایک مین مدہ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میچ ہارا ساؤت افریقہ سے افغانیستان میں سیلیبریشن افغانیستان میں جیشن منایا گیا ان کے پبلیک ان کی یوٹیوبرز جون سے وہ بڑا خوش ہو رہے ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم کسی اور کنٹری سے میچ ہارے ہیں لیکن افغانیستان اس کے اوپر جون سے لوگ جون سے کچھ پوش ہو رہے ہیں وہ اس لیے کہ پریویس ڈیز میں یعنی کہ پریویس منت میں جو کچھ ہمارے پاکستان میں جو حالات ہوئے تھے اس کی وجہ سے جو ہے کہ صرف اور صرف جو ہے کہ غیر ملکیوں کو جو یہاں سے نکالنے کا جو پلان کیا تھا ریزن یہ ہے یعنی جو افغانیستان کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ بھئی انہیں ہم واپس ان کے کنٹری میں بیجیں جی وہ اس لیے کہ یہاں پہ جو بھی بم بلاس بغیرہ ہوئے ان میں سے ان میں جو ہے کہ میجورٹی جو تھی نا وہ افغانیستان کے ہی دکارندے تھے اچھا لیکن یہاں اس کی اس کی ذمہ داری جو یہاں پہ بلاس ہوتے وہ تو ٹی ٹی بھی قبول کرتی ہے افغانیستان کے لوگوں کی اگر بات کریں تو وہ تو یہاں پہ جو رہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف یا نفرت والا کوئی سوچتے ہیں جو یہاں پہ جو ہے کہ کے پی کے پہ جو جو پبلک ہے نا ان کے خلاف ہیں یہ جو افغانی جو ہیں افغانی جو ہیں کے پی کے جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہیں اچھا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے افغانیستان میں جیشن منایا کیا ہے افغانیستان میں اس طریقے سے کیا وجہ سمجھتے ہیں دیکھیں نا ہم یہ کہیں گے دونوں ٹیمیں مسلمان ہیں ٹھیک ہے بہت ہے مسلمان ٹیمیں ہیں لیکن انہوں نے جو ہے کی ہے ہیپی ہوئے لیکن مجھے نہیں اچھا لگا یہ چیز نہیں ہونا چاہیے دیکھیں نا بے شرک وہ جیچے ہمیں ہمیں نہیں دھکے گا وہ بھی مسلم ہیں ہم بھی مسلم ہیں ٹھیک ہے ہم باہر ہوئے تو وہ نے بڑا سیلیویشن کیا لیکن مجھے نہیں اچھا لگا یہ چیز نہ ان کی نہیں آپ نے بولا دونوں مسلم ہیں یہ چیز لیکن اگر بنگلہ دیش کی بات کریں وہ بھی مسلم کنٹری ہے ان کی ٹیم بھی یہ ہے مجھے بتائیں کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں نا صرف اپنے ایران کے ساتھ خراب افغانیستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں سب کے سامنے انڈیا کے ساتھ خراب ہم سب کے ساتھ ہی اس طرح تعلقات رہ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ دوسرے لوگ گلت ہیں ہماری کوئی گلتی نہیں آپ کو نظر میرے خیال سے ہمارے بھی گلتی ہوگی جو دیکھیں انہوں نے سیلیویشن کیا یہ پاکستانی دکھ تو ہوگا لیکن جب آپ اس کے بیگراؤنڈ میں جائیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ کیا ریزن ہے کس وجہ سے جنسا وہ اخلافات بڑھ رہے ہیں تو آپ کو امریکہ کی انوالبینٹ آپ کو جنسا افغان وار اور سب چیزوں میں جو پاکستان کا رول رہا وہ ساری چیزیں آپ کو پھر دیکھنی پڑیں گی میچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں سیمی فائنل میں کون سی دو چار ٹی میں چار ٹی میں نظر آ رہی جاتے ہوگے یا پاکستان کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے پاکستان میں چانس سب نظر نہیں آ رہا مجھے پہلے تھا آج جیتا میں افریقہ سے تو پھر چانس دیں مالے جیتنے کے بابر بھائی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے میں چاروں ہارے جون سے پلئیر ہیں دو تین چار ان کے بارے میں آپ کوئی ریکشن دے بابر آزم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے میں فس پہ یہ کہوں گا پاکستان میں ٹیلنٹ ہے مگر یہ کہ ٹیلنٹ جو پرسن ان کو آگے آنے نہیں دیا جا رہا کس کے آگے نہیں آنے دیا جا رہا ملے پلے گراؤنڈ میں جو ہے جو آنے نہیں دیا جا رہا جو ٹیم گئی ہے کیا وہ ٹیلنٹ نہیں ہے اس میں اس میں سفارشے بھی ٹھیک ہے کونس ایسا بلیر ہے جو آپ کو لگتا ہے سفارشی ہیں کہ ساری میں نام نہیں لوں گا باہر آ لیے کہ اس میں ان میں سفارشے بھی ہیں ٹھیک ہو گیا سفارشیوں کو جو ہے کہ وہ زیادہ تار جو ہے کہ سپورٹ کیا جاتا ہے ٹیلنٹ جو ہے جن کا حق بنتا ہے ان کو آگے آنا چاہیے ان کو ان کی سپورٹ کرنا چاہیے جو آپ کو لگتا ہے سفارشی ہیں ان کا فرس ان کے نام کا کوئی پہلا لیٹر یا کوئی ہنٹ ہی دے دیں یا نہیں آپ کو کوئی اٹھا کے لے جاتا آپ اتنی پرشان نہ ہوا کریں اچھا مجھے بتائیں کیا سمجھتے ہیں سیمی فائنل میں کونسی چار ٹی میں جاتی نظر آ رہی ہیں فائنل میں کونسی دو ٹی میں نظر آ رہی ہیں فیورٹ پلیئر کونسا بابر آزم کے لیے کونسا میسیج دینا چاہے گے بابر آزم کے لیے میسیج تو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ پلیز اپنی جو ہے کہ پرفارمنس کو جو ہے نا بہتر کریں ان کے امپروو پریں تو پھر ہی بات بن سکتی ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اوورال ورلڈ کپ کے حوالے تھے نا بڑھ کا نام پانڈے کیوں پانڈے میرے نکنیم ہے 2011 سے چل رہا ہے جب دبنگ آئی تھی فلم اچھا انگین تب کا نام میرے چل رہی ہے چلدل پانڈے پانڈے میرے نکنیم ہے اور میں لگتا ہے کہ تھوڑا بہت آپ سلمان خان کی طرح بولتے ہیں چلتے ہیں یا فیس ملتا ہے ایکٹنگ کرتا ہوں اسے پھرتا ہوں میں اس کی بوڈی کا فین ہوں سکس اپ کا فین ہوں اس کے میں آپ ہیں اور آپ نے اپنا نام رکھتی ہے بلکل ایسی بلکل ایسی بلکل ایسی آپ کو ہی بھی سلمان کا ڈائلاغ اگر سنانا چاہے سلمان کا نہیں میں اس کا سنوں گا شروع خان کا مائی فیورٹ ایکٹر مائی فیورٹ ایکٹر شروع خان بیلنگ فین بھی وہ بھی مسلم ہیں یہ بھی مسلمان انٹرٹینمنٹ کی بات کریں اس میں مسلم نان مسلم ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ فنکار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی کوئی بارٹر نہیں ہوتا دوسری طرح سے مسلم پھر کرکٹ کی بات کریں اس میں بھی ہم کہتے ہیں یہ مسلم یہ کنسپٹ ہم کیوں نہیں سائٹ پر رکھتے بیسے کیوں نہیں کہتے کہ وہ فین اچھا ہے وہ ٹھیک ہے اچھا بات ہے وہ مارا مسلمان ایکٹر ہے ٹھیک ہے کون سا ڈال ہے میں شریف کیا ہوئے ہم شریف ہو گئے پہلے میں بھی بڑا ڈون تھا اب اگر اشرافت میں لائپ گزاروں اپنی شریف ہو گئے ہیں پہلے یہ ڈون تھے اب یہ ڈون ہو چکے ہیں سیس سے ڈون ہو چکا ہوں پول ٹائم پول ٹائم چلے جی آئے مزید کسی سے بات کرتے ہیں ان سے بات کر کے ایسا لگا شاید کرکٹ کا ایسا اچھ اتنا نالج نہیں ہے لیکن ہر ایک کی رائٹ ہے ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی اپینین دے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام دانش آپ کا نام حمزہ بلفام اور آپ کا نام آپ کا نام فرحان اسامہ یہاں پہ ایک گروپ بیٹھا ہے دوستوں کا ان سے بات کریں گے اچھا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھنا چاہیں کہ جو آج پاکستان میچ ہا رہا ہے اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں ریاکشن تو ایک اپنی جگہ لیکن ایک ریزن کیا سمجھتے ہیں ساؤتھ افریقہ سے جو میچ ہا رہا ہے سکور کم تھا سکور جو تھا وہ اینک نہیں تھا پورا ٹورنمنٹ میں آپ نے اپنے بولرز کو تین سو پلس کہیں پہ بھی نہیں دیا اور انڈیا کے اندر بولرز کے سر پہ میچ جیتنا وہ تو نہ ممکن تھا سوائے ایک آدھی پچھ کے اور اگر جیتنا بھی رہا تھا سپینرز کا سر پہ سپینر ڈپارٹمنٹ جو کر رہا ہے وہ سب کے ساتھ بیٹنگ کی بات کریں پچاس آور آرنا اس نائیس میچ میں اور اوپر آل بھی دیکھیں پچاس آور ہی مشکل سے کھیل پاتے ہیں اگر ہمیں آپ کا میڈل آرڈر ہی کلیپ کر جاتا ہے اور بلکہ لور آرڈر کلیپ کرتا ہے میڈل آرڈر تو نہیں اوپر سے ٹاپ سے آپ کو رنز نہیں مل رہے جو آپ کا اوپننگ سے آپ کو سٹینڈ ملنا چاہیے وہ ملنی رہا اس کی وجہ سے اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ پاکستان ساؤتھ افریقہ کا مائی تھا ساؤتھ افریقہ جیت گیا وہ خوشی بھی منائے ان کا خوشی منانا بنتا ہے کوئی بھی خوشی منائے لیکن اگر ساؤتھ نیبر کنٹری افغانستان کی بات کریں ہمارے ہارنے پہ اس دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ادھر پراپر سیلیبریشن کی گئی ہے چاہے ان کی پبلک ہو ان کے یوٹیوبرز ہو وہ پراپر خوش ہو رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں ہمارا مطلب پہلے بھارت کے ساتھ سمجھا جاتا تھا حریف ہے کھیل میں یا اور ادھر آپ افغانستان بھی اس طریقے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ نہیں آپ پہلے مجھے یہ کلیر کر دیں کہ افغانستان پاکستان کے میچ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا پاکستان افریقہ ساؤتھ افریقہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں لیکن ہم ساؤتھ افریقہ سے ہارے ہیں خوشی افغانستان میں منائی جا رہی ہے پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں تھوڑے سے پھر یہ پولیٹیکل ویڈیو نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں پاکستان میچ ہارا ساؤتھ افریقہ سے اور سیلیبریشن اور یا افغانستان کیا کہہ سکتے ہیں نہیں پھر بھی ہاں میچ ہارنے کے اوپر کیا کہیں دیکھیں یہ تو پیسے کا فی ایسے چلتا آ رہا ہے کہ افغانستان والے جو ہیں ہمارے ساتھ جب بھی میچ ہوتا ہے ان کا تو وہ اینڈ پہ آ کے اس طرح سے ریکٹ کرتے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں کیا چیز ہارنے لگے ہیں کس سے ہارنے لگے ہمارا ان کے ساتھ میچ ہو میں وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جیسے ان کا ڈیاکشن ہوتا ہے ہم سے ہارنے کے بعد جیسے رونا شروع ہوتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو آپ سے کوئی علاقہ مسئلہ ہے کوئی ایسا تو اس لیے وہ ہماری ہار پہ خوش ہی ہوں گے وہ جس سے ہم مرضی ہارے ہیں لیکن اسلامی کنٹری بھی ہے نیبر کنٹری بھی ہے ایسا کون سا ایشو ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے کہ بھئی ہم آپس میں میچ ہو ہار جیت ہو چلو بنتا ہے لیکن کوئی دوسرا کنٹری اگر جیتا ہے تو بھی وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایسا کون سا یہ وہی ایشو لگ رہا ہے مجھے جو ایسا ہم انڈیا کی ہار پہ نا کسی اور کنٹری سے ہم خوش ہوتے ہیں نا ویسے وہ ہماری ہار پہ خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مذہب ہے جیسی کرنی ویسی برنی کرما مذہب ٹھیک ہے اچھا کیا کہیں کہ آپ سیمی فائنل سے تو ہم باہر ہو گئے ہیں یا ابھی بھی کوئی چانس کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ ہم سیمی فائنل کھیل سکتے ہیں اگر یہ تینوں میچ اگلے جیت جائیں اس کے علاوہ پانچ کو میں آج واش آؤٹ ہو جائیں نا تو پیری ہے کچھ ورنہ تو کوئی سین نہیں ہے آپ تو وہ جو سیمی فائنل میں جانے کی یا بلکل آپ ختم ہے امید بلکل امید کیسے وہ جو بورڈ پہ جو اوپر چار ٹیمیں ہیں وہ سلاب ہے انڈیا میں اور وہ ساری نکل جائیں اس میں تو پھر ہو سکتا ہے ہمارا چانس بنجھے امید تو ہے جب چاہے جیسے میں نے بھی بس انہوں نے تھوڑا سے الفاس کر دیا میں نے بھی کہا سلاب آج کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کوئی امید ہے کہ کوئی دور دور تک ہے اگر ہم یہ تینوں میچ جیت جائیں پھر کچھ بھی ناج نا کوئی امید نہیں ٹھیک ہے آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے سر امید اب ہم بانتے نہیں ہیں جو حالات ٹیم سے یا اوورال نہیں پرفومنس جو آ رہی ہے نا اس پہ مید ہونی نہیں چاہیے ہمیں تو اب آگلے میچ بھی آ رہے ہیں تاکہ چینجنگ سو ہوں گی اس ٹیم میں جیسے ہی ورلڈ کپ سے یہ واپس آئیں گے لیکن یہ کہ اس میچ کے اگر ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کے میچ کی بات کریں تو بالنگ ہمارا جون ساتھ تھا وہ کافی زیادہ اچھا پرفارم کیا بالرز نے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ